ادام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پتن چینل اردو ادب آج ہم اردو ادب کی جانب سے آپ کے لئے ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں جس کا انوان ہے کرشن چندر کا مشہور افثانہ کالو بھنگی آج ہم کالو بھنگی کے بارے میں آپ کو مختصر خلاصت بتاتے ہیں افثانوی ادب میں کرشن چندر کو زبردست مقبولیت حاصل ہے کرشن چندر نے خیال و بیان کی لطیف رانائیوں کے ساتھ اپنی انفرادیت کو افثانے کے پیکر میں نمائع کیا ہے زندگی کی تلخی پر ان کی نگاہ بہت گہری پڑتی ہے وہ فکر انگیز انداز میں موجودہ سماجی کشمکش کی مصوری کرتے ہیں ان کے فن میں انسانی زندگی اور سیرت کے مختلف پہلو اثر آفری مقصدیت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں کرشن چندر کے افثانوں میں کالو بھنگی ان کے منفرد افثانوں میں سے ایک ہے کالو بھنگی کرشن چندر کی کردار نگاری کا دلکش نمونہ ہے اس افثانے میں کالو بھنگی نام کا ہیرو ہے یہ بھنگی عام بھنگیوں سے الگ ہے جس طرح عام بھنگیوں میں ہر طرح کا شوق پایا جاتا ہے مگر افثانے کے ہیرو میں یہ تمام باتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ بالکل معصوم اور بے ضرر ہے نہ وہ شراب پیتا ہے نہ جوہ کھلتا ہے اس کے سینے میں معصوم سا خوبصورت دل ہے جو صرف محبت کرنا جانتا ہے اس کا دل قربانی اور عیشار کے جذبے سے معمور ہے اس نے کبھی پراتا بھی نہیں کھایا ہے وہ پابندی سے اپنے فرائض انجام دیتا ہے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے وہ مریضوں کی پھیلائے ہوئی گندگی کو ساپ کرنے میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا جانوروں کی مرہم پٹی کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے کالو صرف آٹھ رپے مہوار پر اجرت پاتا ہے اس نے شادی صرف اس لیے نہیں کی کہ اس کی ذات برادری کے لوگ اس گاؤں میں نہیں ہیں اس لیے اس جذبات اور اس کی ضرورتوں کا علم کسی کو نہیں ہوتا اس گاؤں میں سوائے کالو کے کوئی دوسرا بھنگی نظر نہیں آتا وہ نہیں جانتا کہ عشق کسے کہتے ہیں محبت کیا چیز ہوتی ہے وہ صرف دوسروں کی خدمت کو ہی عشق سمجھتا ہے کالو جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا صرف چپراسی اس کا کھانا رکھ جاتا ہے اس کا کوئی تیماردار نہیں ہے جو دوسروں کی غلازت گندگیاں سمیڑتا ہو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آخر کار کالو مر جاتا ہے مرنے کے بعد لاش کو پولس کی تہویل میں دے دی جاتی ہے جس شخص نے دوسروں کی خدمت کی آج اس کی چتہ کو آگ دینے والا بھی کوئی نہ تھا صرف آنسو بہا رہے تھے تو وہ بے زبان جانور جو ڈاکٹر کے یہاں تھے بکری اور گائے جن کے پاس فالتو وقت میں کالو بیٹھتا تھا ان کا خیال لگتا تھا کالو کے مرنے کے بعد جانوروں نے دو دن تک کچھ نہیں کھایا کھایا معلوم تھا کہ کالو کا سوق منانے والا سوائے جانوروں کے اور کوئی نہیں ہے پھر شنچندرے اس افثانے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کالو بھنگی کی لاش ہر غریب انسان کی لاش ہے جس کا کوئی وارث نہیں کوئی پرسان حل نہیں جس طرح کالو خدمت کرتا تھا ہر غریب انسان و دوسروں کی خدمت کرتا ہے جب تک وہ خدمت کرتا ہے سب خوش رہتے ہیں بعد مرنے کے ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آپ کو یہ خلاصہ ضرور پسند آیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے لئے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ہی محمد خوشید خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ